الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبی علیہ اما بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا عبر لیلت من شاہ رمضان سفرت شیعقین و مرضت جن اوکم آقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان و مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیطان کو اور سرک شیعاتین کو جننات کو کہہ کر دیتے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور عباہ اکرام یہ بیان کیا ہے کہ رمضان و مبارک کی پہلی رات سے ہی جننات اور شیعاتین کو کہہ کر دیتے ہیں کہ وہ شیعاتین شیطان جو کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا سباب بنتے ہیں کیونکہ یہ شیعاتین جو ہیں جننات جو ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روک کیے جائے ان کا کام یہی ہے حدیشی ظاہر ہوتا ہے جب صوبہ ہوتی ہے تو یہ شیعاتین دنیا بھار میں پھیل جاتے ہیں اور طرح طرح سے اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کو مسلمانوں کو کمراہ کرتے ہیں کسی سے نمارک شروع گی کسی سے غلط کاری کروائی کسی سے عورت میں جائر کام کروائی تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جیس طرح ممکن ہو انسانوں کو کمراہ کیا جاتا ہے تو جو رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو ان شیعاتین کو جننات کو قید تک یہ جاتا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کو اللہ کی نیک بندوں کو نماریوں کو رویداروں کو کمراہ کرنے کا سبب نہ بنیں مگر سوال یہ ہے کہ جننات کو قید کر دیئے گئے تمام جننات اثر کے شیعاتین کو قید کر دیئتا ہے قید ہو گئے اب کیا یہ مسلم معاشے میں اس طرح کا مہور بن جاتا ہے کہ بس لوگ کتاب کزار بن جاتے ہیں نیک بن جاتے ہیں نماری بن جاتے ہیں صوبہ ہستے ہیں یہ جہاں کو روزرکھا ہو گیا ہے شہری کے ٹیم صوبہ کچھے نماز پڑی قرآن پاک کی جلاوت کی دکانوں پر گئے اور وہاں جا کر کرو بار کیا نہ کرو بار میں کوئی بے ایمانی ہے ملاوٹ ہے مہنگائی ہے کسی طرح بچے بھی والدین کے فرما بردار بن جاتے ہیں کہاں یہ بجی حکم کرو کیا کرنا ہے کسی طرح نوجوان بھی جو ہے وہ لانیاں رکھ لیتے ہیں سر پہ ٹوپی ہے ہاراں پہ تصویح ہے اور بس ہر طرح پہ ایک اللہ ہوں کا سمان حظرت ہے شیعاتین تو کہہ ہو گئے اب وہ کی کیا بچا لہذا بس مسلم معاشرہ جو ہے تمام کے تمام لوگ بس نیک پاک بن جاتے ہیں کہیں کوئی بلائی نہیں ہوتی بلائی نہیں ہوتا مگر ایسا کوئی ہوا سالہ سال سے نمیلانوں بار کارہا ہے مگر جہاں ہم کھڑے ہیں وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں کارو بار حضرات ہی کہتے ہیں یہی تو ہمارے کمانے کے دن ہے سال بار لوگیں ہمیسی مال میں کماتے ہیں منگر ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اسی طرح جو سب کام اسی طریقے سے چلتا ہے جیسے کہ سارا سال چلتا رہتا ہے تو رمائے کامس کی توجہی یہ بیان کرتے ہیں کہ گیارہ مہنے تو یہ شیعاتین انسان گوڑا کرتے ہیں ایک مہنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے جس طرح لوگے کو آگ سے نکال خور اٹھنڈا نہیں ہوتا جو سرات اس کے سرات باقی رہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انسان کے اندر کا شیطان ہے نفس مارا ہے وہ تو قید نہیں ہوتا فرمائے کہ وَمَا اُبَرْضُ نَسْهِ اِنَّا نَسْهَ لَا مَعَرَةُ مِسْسُّوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّا رَبِّي لَفُورَ رَحِمُّوءُ یہ ایک ٹرانے پاکی آیات ہیں فرمائے کہ میں حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لبان سے یہ بات بیان فرمائیے انہوں کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بدن دیمہ کرانی دیتا نفس اور مرائی کے بڑا حکم کرنے والا ہے اور جس پر اللہ رحم کرے میرے رب رحم کرے بشک میرے رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو جو کی انسان کے اندر موجود ہے وہ تو کہہ جو کہ سب سے بہت شیطان یہ نفس امارہ ہر وقت انسان کو مرائی کا حکم لینے والا وہ انسان کے اندر موجود ہے لہذا یعنی اسے جو ہے وہ جب تک کنٹرول ہی کیا جائے گا تو انسان جو ہے وہ مرائی سے بچ نہیں سکتا کیونکہ نفس امارہ کوئی موقع آخر نہیں جان گیتا پاہم بارک اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے لہذا اس میں کچھ ہی کنی چاہیے کہ آرمی اپنے نفس امارہ کو بھی انسان کے اندر موجود اس کو کنٹرول کرے اور اسے اللہ کی اطاعت رہ جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اقتی کر سکے اور یہ بہت مشکل کام ہے رکھنے کے منافع خوری ہے ملاوٹ ہے دکاندار ہے ان کا ذین یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اسی مہا میں سارا کام کرنا ہے اب آپ چینی کی مثالیں گورنمنٹ نے چینی کو سستہ کرنے کے اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم اس طرح تلاشی روپے یا کچھ اس کو مطابق دیں گے تو گورنمنٹ نے یہ یعنی پابند کیا ہے کہ چینی کو سستہ رنانواز میں سستی دی جائے اور جب چینی لینے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صرف ہم چینی نہیں دیں گے بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں خرید ہوگے پھر چینی سستی ملے گی جن میں شرط لگا جاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ صرف چینی کی لے جائیں سستی کر کے بلکہ چینی کے ساتھ جب تک کچھ اور چیزیں نہیں خرید ہوگے تو سستی چینی نہیں ملے گی اس طرح انسان بھی ہے تو اس کے لئے محصر یہ ہے کہ آدمی اللہ تو اسے ترے اور اپنی جو ہے رمضان و مولدکہ اسطران کریں منگائی ہے دیگت چیزیں ہیں گناہ داری ہے انہیں کنٹرول کریں اور جو ہے خالص ہو کر یقصور ہو کر اللہ کی بات کریں تو اس طرح جو رمضان و مولدکہ تحصل کی جا سکتی ہیں اگر دعایں پر جو آپ کو اچھے اعمال کریں توفیق اطاف فرمائے خالص ہو ایمان کر فرمائے ہمارینہ اللہ بلال محمد